موسیقی اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد في سورة البقرة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْضَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ عَالِ عِمْرَانِ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ صدق اللہ العظيم وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَوَذِدْتُ عَنْ اُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُمَّ عُهِيَا سُمَّ اُقْتَلَا سُمَّ عُهِيَا سُمَّ اُقْتَلَ او کما قال صل اللہ علیہ وسلم رَبِّ شَحْلِ صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ لُقْنَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَالِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَاعِذْنَا مِنْ شُرُورِ عَنْفُسِنَا اللَّهُمَّا أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتِّبَاعُهُ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اجْتِنَابًا اَمْمَا هُمَّرْزُقْنَا شَحَادَةً فِي سَبِيلِكَ آمین یا رب العالمین موزد حادرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آنکھ کے علمے ہے کہ میری اس وقت کی گفتگو کا موضوع ہے قرآن کا فلسفہ شہادت اس زمن میں جو سب سے پہلی بات میں کہنا چاہتا ہوں جو آپ حضرات کے لیے شاید بہت غیر متوقع ہو ہمارے ذہنوں میں شہادت کا یہ ہے کہ مفہوم اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا اس مفہوم میں پورے قرآن میں یہ لفظ کہیں استعمال نہیں ہوگا قرآن مجید میں شہادت کا فلسفہ کچھ اور ہے بدقسمتی سے یہ جو مفہوم ہمارے ہاں عام ہو گیا ہے اگرچہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے لیکن جو چیز بڑی مارجنل سی تھی اس کو اتنا پھیلا دیا گیا ہے کہ جو قرآن کا اصل فلسفہ شہادت ہے وہ بالکل نگاہوں سے اجل ہو گیا یہ حادثہ ہمارے ہاں اور بھی بہت سی استلاحات کے ساتھ ہوا ہے لفظ تصوف عام ہوا جو نہ قرآن کا لفظ ہے نہ حدیث کا لفظ ہے اور اس نے دین کے ایک اہم شعبے اور ایک اہم تعلیم کو بالکل چھپا دیا احسان اب احسان کے معنی ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ بھلائی کرنا احسان کرنا یہ کہ دین کے اعتبار سے روحانی ترقی کا بلد ترین مقام احسان ہے یہ آج ہمیں معلوم نہیں تصوف کے بارے میں تو پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ یہ استلاح تو ہے ہی مجھول نصب یہی پتہ نہیں کہ یہ کہاں سے بنا آئے عام طور پر سمجھتے ہیں صوف سے اونی اون تو ابتدائی صوفی حضرات جو ہوتے تھے وہ اونی لباس پرہنتے تھے تاکہ وہ چبتا رہے جسم کو اپنے جسم کو اپنے نفس کو عذیت دینے کے لیے تو شاید اس سے تصور بن گیا بعض محققین جن میں ڈاکٹر میر وری الدین حیدر آباد دکن والے بہت بڑے محقق ان کا کہنا ہے یہ صوفیہ سے بنا ہے تھیوسوفی فائلوسوفی فیلوسوفی تھیوسوفی یہ اس سے بنا بہرحال میں صرف یہ کہہ رہا مجھول نصب ہے اس کے بارے میں بالاتفاق ہم یہ نہیں کہہ سکتے گے لذکہاں سے بنا ہے اور یہ چھا گیا ہے پوری دنیا میں اسی کا چرچہ ہے اسی کا ڈنکہ ہے اگرچہ اس کا موضوع یقیناً وہ ہے جو دین کا موضوع ہے روحانیت اللہ کی محبت اللہ کی رضا جوئی خلوص و اخلاص یہ ساری چیزیں مطلوب ہیں لیکن ان کے لئے قرآن کی حصطلہ حدیث کی اسطلہ احسان وہ ہمارے نگاہوں سے اجل ہو گئی اسی طرح جیسا کہ میں نے ارز کیا مقتول فی سبیل اللہ کے لئے پورے قرآن میں یہ لفظ نہیں آیا شہادت صرف ایک جگہ سورہ آل عمران میں اس کا امکان ہے کہ اس اصل مضمون کے علاوہ جو میں بعد میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ مفہوم بھی لیا جا سکے اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا مرنہ مشہور ترین آیات وہ ہیں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں یہاں شہادت کا لست نہیں آیا قتل کا ہے یقتلو سورہ آل عمران کیونکہ اس کا جوڑا ہے سورہ بقرہ کا تو یہ مضمون اس میں بھی آگئے وَلَا تَحْسَبَنَّا لَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ کبھی ہرگز نہ سمجھنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں وہ مردہ ہیں بَلَحْيَاؤنْ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وہ تو زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں لفظ شہادت تو نہیں آیا سورہ توبہ کی آیت میں نے آپ کو سنائی اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُ وَاَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اللہ نے اہلِ ایمان سے ان کی جانے اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض اس کا مذر کیا ہے يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ قتل ہوتے بھی ہیں قتل کرتے بھی ہیں قتل ہی کا لفظ ہے شہادت کا لفظ تو نہیں پھر میں نے آپ کو حدیث سنائی بڑی پیاری حدیث ہے حضور فرماتے واللہ وَدِتُوَالْ اُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُمَّا اُوْهِيَا سُمَّا اُقْتَلَ سُمَّا اُقْتَل اَوْكَبَا قَارَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ میری بڑی خواہی سے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل ہو جاؤں یہاں بھی وہی لفظ قتل ہے تو پہلا نکتہ یہ سمجھ لیجئے کہ پورے قرآن مجید میں لفظ شہادت اس معنی میں نہیں آیا ہے جس معنی میں کہ یہ ہمارے ذہنوں میں ہماری زبانوں پر عام ہے تو پھر قرآن کا فلسوہ شہادت کیا ہے اور جیسا کہ میں نے کہا ہے حدیث میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے مقتول فی سبیل اللہ کیلئے تو اس کا ربط کیا ہے یہی در حقیقت دو قویسٹنز ہیں جن پر میں صدگفتگو کروں اور میں کہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے لفظ شہادت کا لغوی مفہوم کیا ہے اس سے سمجھئے یہ کہاں سے بنا ہے شہدہ یشہدو موجود ہونا حاضر ہونا اس سے کیا بنتا ہے اس میں فائل شاہد شاہد و غائب جو موجود نہیں ہے وہ غائب ہے جو موجود ہے وہ شاہد ہے شہدہ یشہدو شہودن و شہادتن اس کے معنی کیا ہے موجود ہونا البتہ اس میں پھر اضافی مفہوم دو پیدا ہوئے ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی کہیں حادثہ ہوا ہے کوئی وقوع پیش آیا ہے کوئی قتل ہوا ہے کچھ اور ہوا ہے تو گواہی اسی کی محتبر ہوگی جو وہاں موجود تھا آل دی سپورٹ آئی مٹنس لہذا یہاں سے اس کے اندر گواہی کا مفہوم آگیا شاہد گواہ اور ایک اور دوسری بات آپ کسی مشکل میں ہے کوئی آپ کو تکریف پہنچا رہا ہے کوئی آپ کو مار رہا ہے تو آپ کے دوست ہیں آپ کے ساتھی ہیں لیکن موجود ہوں تو مدد کریں گے نا اس لیے شہادت کا ایک مفہوم مدد کا بھی ہو گیا یہ دو اضافی مفہوم قرآن مجید میں اس دوسرے مفہوم میں سورہ بقرہ کے تیسرے رکعوں میں فرمایا اور اے لوگو اگر تمہیں فی الواقع کوئی شک ہے کہ یہ کلام جو ہم نے اپنے نبی اپنے بند محمد پر اتارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا کلام نہیں ہے بلکہ اس کا اپنا کلام ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ اور اپنے سارے مددگاروں کو بلالو تمہارے ہم بڑے بڑے خطیب ہیں عدیب ہیں شاعر ہیں پھر یہ کہ کاہنوں کے مؤقل ہیں جنات وہ انہیں کلام سکھاتے تھے پڑھاتے تھے سب کو بلالو اللہ کے سوا جو بھی مددگار ہوں وَدُوش شُحَدَاكُم مِن دُونِ اللَّهِ اِن کُنتُم صادقین اگر سچے ہو تو اس چیلنج کو قبول کرو تو یہ آمانی کیا ہوئے گواہ کے نہیں بلکہ مددگار کے اسی طرح سورہ فتح میں فرمایا هو اللذی ارسل رسولہ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ وَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الْحُدَا قرآنِ حقیم دے کر اور دینِ حق ایک مکمل نظامِ زندگی دے کر نظامِ زندگی پر اور اللہ کافی ہے مددگار کے طور پر کوئی بدد کرے نہ کرے اللہ کافی تو ایک تو مددگار کے معنی میں شہید کا لفظ آیا اور دوسرا جو میں نے ارز کیا گواہی اب یہاں سے اصل میں سارا فلسفہ قرآن کا جو ہے شہادت کا وہ اس لفظے گواہی پر بیست ہے پہلے یہ جان لیجئے کہ گواہی جو ہے اس کے دو پہلو ہیں آپ کسی مقدمے میں گواہ ہیں تو آپ کی گواہی کسی کے حق میں ہے کسی کے خلاف ہے مددگار کے حق میں ہے تو مددہ علیہ کے خلاف ہے مددہ علیہ کے حق میں ہے تو مددہی کے خلاف ہے تو شہادت کے لیے یہ دو تصور لازمی ہے اس کے لیے نوٹ کر لیجئے کسی کے حق میں ہو تو لام آئے گا کسی کے خلاف ہو تو علیہ آئے گا شہدہ لہو اس نے اس کے حق میں گواہی دی شہدہ علیہ اس نے اس کے خلاف گواہی دی لام اور علیہ کا یہ سلح جو ہے اس سے یہ بات بالکل ایک دوسرے سے اپوزٹ ہو جاتی ہے اسی معنی میں حضور کی ایک پیاری حدیث ہے القرآن حجت لکا او علیکا یہ علام اور علا یہ قرآن یا تو حجت ہے تمہارے حق میں تمہارے لیے دلیل راہ ہے تمہارا امام ہے تمہیں راستہ دکھائے گا تمہاری ہدایت کرے گا اور اللہ کے ہاں بھی کھڑے ہو کر گواہی دے گا اللہ تیرا یہ بندہ مجھ سے بڑی محبت رکھتا تھا مجھے پڑھتا تھا میری تلاوت کرتا تھا مجھے سمجھتا تھا مجھ پڑھتا تھا مجھے تدبر کرتا تھا تو وہ تمہارے حق میں گواہی ہو گئی او علیکا یا تمہارے خلاف اے اللہ یہ بدبخت کہتا تھا کہ میں مانتا ہوں قرآن کو مجھے پڑھتا تک نہیں تھا اس نے کبھی مجھے کھول کر نہیں دیکھا اور پڑھتا تھا تو بغیر سمجھے پڑھتا تھا اور کچھ سمجھ بھی لیتا تھا تو عمل نہیں کرتا تھا تو القرآن حجت لکا یا تمہارے حق میں حجت اور دلیل اور یا عو علیکا یا تمہارے خلاف تو شہادت کا یہ معاملہ سمجھ لیجئے کہ کسی کے حق میں کسی کے خلاف اب میرے چند الفاغ موٹ کر لیجئے شہادت در حقیقت کارِ رسالت کی ادائیگی کے لیے قرآنِ مجید کی اہم ترین اسطلعہ ہے نبی جب آتے تھے گواہی دیتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے حق میں گواہی گواہی دیتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں وہ جو اقبال نے کہا دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی 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 دیتے تھے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو مجھ پر نازل ہوئی ہے پھر جو کچھ کہتے تھے اس کا اپنے عمل میں اپنے عمل سے گواہی دیتے تھے کہ میں خود اس پر عمل پیرا ہوں یہ کارِ رسالت کی گواہی ہے اور یہ گواہی لام بھی ہے علا بھی ہے کیسے دنیا میں یہ گواہی اللہ کے حق میں دی جا رہی ہے اللہ کے دین کے لیے دی جا رہی ہے حق کے لیے دی جا رہی ہے یا آئیو لذین آمنو کونو قوامین بالقسط شہداء للہ لالہ لام کو نوٹ کر لیجئے یہاں اے ایمان والو عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے حق میں گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ یا آئیو لذین آمنو کونو قوامین بالقسط شہداء عدل اللہ تو یہاں ہم گواہی دیں گے قرآن پہنچا رہے بھائی اللہ کا کلام ہے پڑھو اس کو اپنے عمل پہ اس کے ذریعے سے اس کے گواہی پیش کر رہے ہیں یہ گواہی ہے اللہ کی اللہ کے دین کی اللہ کی توحید کی اللہ کی رسالت کی اللہ کے کلام کی گواہی ہے یہ گواہی الٹی پڑ جائے گی قیامت کے دن اللہ کے رسول کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا تیرا کلام now they are accountable they count plead ignorance یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا یہ گواہی الٹی پڑے گی گویا کہ تیامت کے دن انبیاء و رسول سرکاری گواہ بن کر کھڑے ہوں گے prosecution witnesses اے اللہ تیرا پیغام جو آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا اب یہ ذمہ دار ہیں جواب دے ہیں accountable ہیں responsible ہیں ان کا محاسبہ تو کر میں نے پہنچا دیا تھا یہ ہے شہادت حق دنیا میں اپنے قول سے اپنے عمل سے اللہ کے حق میں دین کے حق میں اللہ کی تعلیمات کے حق میں دین حق کے حق میں گواہی دینا اور آخرت میں کھڑے ہو کر گواہی دینا کہ اللہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا یہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں بات پہنچائی نہیں گئی دیکھئے اس میں بڑا بہت ہی نازک مسئلہ ہے آپ اپنے کسی عزیز کو ایک پیغام بھیجتے ہیں کہ دیکھنا بھائی کل شام تک یہ کام کرنا ہے ضرور کرنا ہے ضرور کرنا ہے ضرور کرنا ہے اگر نہ ہوا تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا کام نہیں ہوا آپ کا نقصان ہو گئے اب آپ حصے میں بپنے ہوئے پھنکارتے ہوئے گئے اتنے اس عزیز کے پاس خدا کے بندے میں نے تمہیں یہ پیغام بھیجا تھا کہ یہ کام کرنا ہے تم نے نہیں کیا میرا نقصان ہوا یہ کہہ دے ہلکے سے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں بتائی آپ پتاشے کی طرح بیٹھ جائیں گے کہ نہیں اب حصے کا رخ کدر ہوگا وہ پیغام بر بھلے آدمی تجھے میں نے یہ پیغام دے کر بھیجا تھا تو نے نہیں پہنچایا تو میرے نقصان کا ذمہ دار تو ہے اس ٹرائنگل کو ذہن میں رکھئے پیغام بھیجنے والا جس کے نام پیغام گیا اور جو پیغام بر ہے بیچ میں پیغمبر میں وہ ایک لفظی نکل گیا ہے نا پیغام بر اور پیغمبر لفظ تو ایک ہی ہے یہی وجہ ہے سورہ عراف کے آیت نمبر چھے ہے اس موضوع پر فَلَنَسْأَلَنَّ اتلا ہے بلند مقام ہو اللہ کے سامنے تو عبد ہے نا اللہ تو اپنے رسولوں سے بھی محاسبہ کرے گا قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں ہے کہ نہیں یا عیسی ابنہ مریم آنتا قلتا لِلنَّاسِ تَخِذُونِ وَأُمِيَا إِلَٰهِ نِمِن دُونِ اللَّهِ ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری والدہ کو بھی اللہ کے سوا اللہ بنا لینا اب اس مقام کو پڑھئے معلوم ہوتا ہے کام رہے ہیں حضرت عیسیٰ کھڑے ہوئے تعالی اللہ کا دربار ہے رَبُّ رَبُّن وَإِن تَنَزَّل وَالْعَبْدُ عَبْدٌ وَإِن تَرَقَّا یہ ابنِ عربی کا شیر مشہور ہے اگرچہ ابنِ عربی کے کچھ دوسرے اشار جو ہیں بالکل مخالف بھی ہیں بہت گمراک ان بھی ہیں عَبْدُ رَبُّن وَالْرَبُّ عَبْدُن يَا لَيْتَ الشَّيْرِ مَنِ الْمُكَلَّفِ رَبْ ہی بندہ ہے بندہ ہی رَبْ ہے یہ وحدت الوجود والا مسئلہ ہے ٹیڑا تو سمجھ میں نہیں گا تھا مکلف کون ہے کون حساب لے گا کون دے گا جب ایک ہی ہے دیکھ میں سمجھتا ہوں یہ الہاقی شیر ہے ابنِ عربی کے ہم اثر شیر وہ ہے جو میں نے سنایا رَبُّ رَبُّن وَإِن تَنَزَّل وَالْعَبْدُ عَبْدٌ وَإِن تَرَقَّا رَبْ رَبْ ہی ہے خواہ و نزول فرما کر اور پہلے آسمان تک آ جائے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ہر رات کو اس کے آخری گھڑیوں میں اللہ تعالی مزولِ اجلال فرماتا ہے پہلے آسمان تک اور پھر کوئی پکارنے والا پکارتا ہے حَلْ مِن مُسْتَغْفِرِ انْفَوْغْفِرَلَا ہے کوئی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں حَلْ مِن سَائِلِ انْفَوْتِيَهُ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں تو اللہ کہا آگیا پہلے آسمان پر لیکن رہا اللہ ہی رب ہی اور حضور پہنچ گئے ساتھویں آسمان پر رہے عبد ہی لَقَدْرَا مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَا اپنے رب کی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کیا ہے ہیں تو بندے ہی سبحان اللہ ذی اصرابِ عبد ہی لَیْلَمْ مِنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِلِ الْمَسْجِدِ الْقْصَابِ عبد عبد چاہے ساتھویں آسمان پر پہنچ گیا ہو اور رب رب ہے چاہے پہلے آسمان تک اتر آیا ہو لہذا اللہ تعالی حساب لے گا رسولوں سے بھی اسی لیے اسی سورہ مائدہ میں حضور سے واحد کے سیغے میں خطاب کر کے کہا ہے یا ایو رسول بَلِّغْ مَا عُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَا اے نبی پہنچا دو وہ سب کچھ جو تم پر نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے اگر تم نے اس میں کوتاہی کی تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا پکڑے جاؤ گے اللہ کے ہم اس اعتبار سے ذرا سوچ یہ بعض آیات وہ بھی ہیں نا جن میں حضور پر گریفت آئی ہے اللہ تعالی نے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا ہے حضور چھپا لیتے ہیں وہ آیات کیوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ آیات پڑھی جائیں لِمَا تُحرِّمُ مَا حُلِ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي بَرْضَاتَ عَذْوَاجِكَ اے نبی کیوں حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر جو تمہارے رب نے تمہارے لیے حلال کیا اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے ہے انداز ہے انہوں نے تیوری چڑھائی اور مو موڑ لیا تیسے خطاب بھی نہیں کر رہے یہاں پر یہ بھی ایک طرح کا اظہار ناراضگی ہے اے نبی آپ نے یہ کیا یہ نہیں کہا اس نے تیوری چڑھائی اس نے اپنا مو موڑ لیا کہ ایک اندہ اس کے پاس آیا یہ آیتیں بھی قرآن میں ہیں اور تا قیامِ قیامت ہم تلاوت کریں تو یا ایو رسول بلگ ماں انزلہ لے کبی ربی کوئی لم تفحل وما بلگت رسالت آ اے رسول پہنچا دو جو کچھ نازل ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے اور اگر نہیں کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا یہ ہے کارِ رسالت اسی لیے رسولوں کے لیے سب سے بڑا لفظ کیا آتا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلَى فِرْعَونَ رَسُولًا دیکھو لوگوں ہم نے بھیج دیا تمہاری طرف ایک رسول جو تم پر گواب بنے گا تمہارے خلاب گواب دے گا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا فَعَسَا فِرْعَونُ الرَّسُولَ فَعَغَزْنَاهُ اَخْذَنْ وَبِيلَ تو فرعون نے ہمارے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے پکڑا اسے وَبَال کا پکڑنا لفظ شاہد اور شاہد علا کے ساتھ کیونکہ رسول گواہی دے گا اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا اسی طرح مشہور آیت سورہ احضاب کی یا آئیوں نبیوں انہار صلناکہ شاہدًا وَمُبَشِّرًا وَنَظِيرًا وَدَعِنِ لِللَّهِ بِعِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِرًا اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے پانچ حیثیتوں میں شاہد سب سے پہلی مبشر بشارت دینے والے راست رو راست گو ان کے لئے بشارت کجروں ان کے لئے خبردار کرنے والے اور دعیرِ اللہِ بِعِذْنِهِ اللَّهِ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے بس سراجم منیرہ اور ایک روشن شراب تو یہ شاہد یہ شہادت یہ ہے در حقیقت کارِ رسالت کے لئے اہم ترین اسطلاح اس کو نوٹ کر لیجئے قرآن کا اصل فلسفہ شہادت کی ہے یہی شہادت جب آئے گی آخرت میں فَكَيْفَ اِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَعْلَا هَا أُولَائِ شَهِيدًا کیا ہوگا اس دن جبکہ ہم ہر امت پر اس کے خلاف ایک گواہ کھڑا کریں گے فَكَيْفَ اِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدًا بِشَهِيدٍ شہید کھڑا کریں گے گواہ اس آیت کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے فرمائش کی حضرت عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ مجھے قرآن سنا انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سنا ہوں آپ پر تو نازل ہوا ہے فرمایا ہاں مجھ پر نازل ہوا ہے لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حض اور کچھ اور کیفیت کچھ اور لطف حاصل ہوتا انہوں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی اب ظاہر بات ہے کہ جو مجلس نوی کے عداب ہیں وہ گردن نیسی کیے ہوئے پڑھ رہے ہیں اکتالیسویں آیت پر پہنچ گئے فَكَيْفَيْزَا جَهْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجَهْنَا بِكَعَلَا هَا أُولَائِ شَهِيدًا کیا ہوگا اس دن جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام امتوں کے خلاف ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو لائیں گے ان کے خلاف گواہ کے طور پر جب اس آیت پر پہنچے حضرت عبداللہ بن مسعود حضور نے فرمایا حسبک 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 بھئی 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 بس کرو بس کرو بس کرو اب انہوں نے جا آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو حضور کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے مجھے اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی یہ ہے شہادت شہادت علالناس اچھا اس شہادت میں ایک پہلو کیا ہے زبان سے شہادت اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ یہ تو گویا کہ گیٹ وے ہے تو انٹر انٹو اسلام کوئی ہندو کچھ سے ایک پارسی عیسائی آج کہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ ایسے ہی ہے جیسے ایک لکیر کھچی ہوئی تھی پہلے ادھر تھا اب ادھر آگے ایک ہے دین کی پورے دین کی گواہی دینا اور اپنے عمل سے دینا ورنہ کیا ہوگا یہ کہتے کچھ ہو رہے کرتے کچھ ہو رہے لِمَا تَقُولُنَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اے ایمان کے دعوے داروں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو قَبُورَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللہ کی بیزاری کی انتہا ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں دیکھئے یہاں غزب کا لفظ نہیں آیا ہے غزب جو ہے ہلکا لفظ ہے اللہ کے غزب کا لفظ نہیں آیا ہے مقت دیکھئے ایک غصہ ہوتا ہے یہ غصہ اس وقت تک آتا ہے جب تک آپ کو کسی سے کوئی توقع ہو جتنی توقع تھی اس کے خلاف اس نے اتنا کام کیا آپ کو زیادہ غصہ آئے ایک وقت آتا آپ بیزار ہو جاتے ہیں غصہ نہیں آتا آپ اب بیزاری ہے مقت کہتے ہیں بیزاری کو اور نکاح مقت یہ آیا ہے قرآن مجید میں سورہ نساء میں عرب میں یہ رواج تھا اب ایک شخص کی چار میمیاں ہیں واری سے ایک بیٹا ہے وحنال اس کی اپنی ماں تو ایک ہی ہے باقی تینوں کو اپنے حرم میں ڈال لیتا تھا لوڑیوں کی حیثیت سے یا بیویوں کی حیثیت سے وہ بھی وراست ہے میرے باپ کی وراست ہے اسے کہتے تھے نکاح مقت بیزار کن نکاح ہے یہ جناونا خود ان کے اپنے معاشرے میں اسے نکاح مقت کہتے تھے قرآن مجید نے آ کر اس کے اوپر فل سٹوپ لگایا بند جو ہو گیا ہو گیا آج کے بعد یہ نہیں ہوگا تو اہلِ ایمان لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبْوَرَا مَقْتَلِ النَّلَّهِ اَن تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ ایمان کے دعوے داروں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں اللہ کی بیزاری کو آخری حد تک بڑھانے والی بات یہ ہے کہ تم کہو جو کرتے نہیں اس سے اگلا ایک مرحلہ آتا ہے اور اس مرحلے کا تعلق ہے امت محمد سے دو مرحل جو آپ سے پہلے کی امتوں کے ساتھ نہیں تھے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جہاں تک دین کی بنیادی تعلیم تھی توحید اللہ کی عبادت اپنے معابلات میں اللہ کے حکام کی پیروی بس دین اتنا ہی تھا ابھی نظام زندگی کا تصور تھا ہی نہیں یہ تو یوں سمجھئے کہ پچھلے کوئی دو سو برس کی بات ہے کہ نظام ریاست ورنہ حکومت کا نفذ استعمال ہوتا تھا ریاست سٹیٹ ایک ایبسٹریکٹ کونسپٹ ہے ریاست شہری ریاست کے وفادار ہوتے ہیں حکومت کے نہیں ہوتے ہیں حکومت کو تو بدلنے کا حق ہے ان کا بائی الیکشن اور بائی ایجیٹیشن they have the right to change the government ریاست کے وہ وفادار ہیں یہ جو نظام آج دنیا میں ہے اس نے جکڑ لیا ہے انسان کو آپ کی آزادی بہت کم رہ گئی ہے نظام تعلیم سرکاری سطح پر تیہ ہو رہا ہے زبیدہ جلال آسمان امریکہ سے ٹپک پر پڑی ہے اور وہ بنا رہی ہیں اور آغا خان ٹرس بنا رہا ہے آپ کیا کریں گے آپ اپنے بچے کو غار میں بد کر دیں گے کہاں لے جائیں گے انپڑ رکھیں گے کیا کریں گے آپ اپنے بچے کو اس نظام تعلیم کے حوالے کر کے اپنے ہاتھ دھو لیجئے پھر آپ اپنے ہاتھ دھو لیجئے پھر